اسلام علیکم قائز ویڈیو میں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن زفر ٹی وی تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو آج میں دوستو آپ کے لیے 4GB کے جو گرافکس کارڈ ہیں ان کی لیٹس پرائسز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی مارکر کے اندر یوز کنڈیشن کے اندر جو دوستو گرافکس کارڈ ہوتے ہیں 4GB بھی رہے ہیں کے ساتھ ان کی کیا پرائسز جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور اس میں دوستو میں نے 4GB DDR5 کے ہی گرافکس کارڈ صرف ایڈ گئی ہیں اس میں میں نے DDR3 کا جو 4GB کا جو گرافک کارڈ کوئی بھی ایڈ نہیں کیا کیونکہ دوستو DDR3 کے ساتھ آپ کو 4GB بھی رہے ہیں کے ساتھ گرافک کارڈ خریدنے کا دوستو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے بیٹل جو ہے آپ 2GB بھی رہے ہیں کے ساتھ DDR5 کا جو گرافک کارڈ جو ہے وہ بائے کر سکتے ہیں اس لیے میں نے دوستو یہاں پر سارے کے سارے جو گرافکس کارڈ ہیں جیڈیڈیر 5 کے 4GB بھی رہے ہیں کے ساتھ ہی ایڈ کی ہیں اور انہی ہی کی میں آپ کو یہاں پر لیٹس پرائسز جو ہیں وہ پاکستانی مارکیٹ کے اندر جو آج کا چل رہی ہیں وہ بتاؤں گا تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو اس میں دوستو تو فرس گرافک کارڈ آ جاتا ہے وہ RX 460 ہے 4GB بھی رہے ہیں کے ساتھ اور اس کی جو پاکستانی مارکیٹ کے اندر پرائس آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو ایڈ کی یوز کنڈیشن کے اندر یہ آپ کو ٹونٹی تھاؤز روپیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو نیس گرافک کارڈ جا ہے وہ RX 550 آ جاتا ہے 4GB بھی رہے ہیں کے ساتھ اس کی جو گرافک کارڈ کی جو پاکستانی مارکیٹ کے اندر آج کل آپ کو ٹونٹی ٹو سے ٹونٹی تھاؤزر روپیس کے قریب جا ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد دوستو rx560 گرافک کارڈ آ جاتا ہے یہ بھی 4GB کی ویرہم آپ کو آفر کرتا ہے اور اس کی جو پرائس ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر یوز تینیشن میں آج کل آپ کو 24000 پیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ ہے ہم اس کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو rx470 کا جو گرافک کارڈ ہے یہ دیکھنے کو مل جائے گا اور یہ بھی 4GB کی ویرہم آپ کو آفر کرتا ہے 256 بیٹ کا میمی انٹر فیس آفر کر دیتا ہے اور اس گرافک کارڈ کے دوستو پرائس کی بات کریں تو یہ ہے آپ کو پاکستانی مارکٹ کے اندر almost 26 سے 27000 روپیس کے گریب جو ہے وہ کاؤز کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ کے بات کریں تو یہاں پہ وہ دوستو آ جاتا ہے بہت ایک پاپلر قسم کا گرافک کارڈ ہے یہ rx570 ہے 4GB کی ویرہم آپ کو آفر کر دیتا ہے 2 سے 56 بیٹ کا میمی انٹر فیس بھی آپ کو آفر کرتا ہے اور اس گرافک کارڈ کی جو پرائس ہے دوستو پاکستانی مارکٹ کے اندر use condition میں آپ کو یہ 30,000 پیس کے گریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہاں پہ آ جاتا ہے rx480 یہ بھی آپ کو 4GB کی ویرہم آفر کرتا ہے اور اس کی پرائس کی بات کریں دوستو پاکستانی مارکٹ کے اندر تو rx480 جائے یہ آپ کو use condition کے اندر 29 سے 30,000 پیس کے گریب جہاں وہ cost کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ کے بات کریں تو یہ دوستو آ جاتا ہے rx580 4GB کی ویرہم آپ کو آفر کرتا ہے دوستو 56 بیٹ کا میمی انٹر فیس بھی آپ کو آفر کر دیتا ہے اور اس گرافک کارڈ کے دوستو پرائس رینج کی بات کریں use condition کے اندر تو یہ آپ کو پاکستانی مارکٹ کے اندر آلموست جائے وہ 35,000 پیس سے لے گی maximum 40,000 پیس کی پرائس رینج کے اندر جائے وہ easily دیکھنے کو مل سکتا ہے زیادہ chances آپ کو 35 سے 36,000 کے قریب بھی یہ گرافک کارڈ easily پاکستانی مارکٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہاں سے آپ کے انویڈیا کا جو گرافک کارڈ ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں اور انویڈیا میں دوستو ہمارے پاس یہ پہلا گرافک کارڈ ہے وہ ڈی ٹی ایکس 960 کا ہے اور 4GB کی بیرام آپ کو آفر کرتا ہے 128 بیٹ کا میموری انٹرفیس آفر کر دیتا ہے اور اس گرافک کارڈ کی جو پرائس ہے پاکستانی مارکٹ کے اندر یہ آپ کو 27 سے 28,000 پیس کے قریب جائے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیک گرافک کارڈ کی بات کریں انویڈیا کی طرف سے تو یہ آجاتا ہے دوستو جو جی ٹی ایکس 950 4GB کی بیرام آپ کو آفر کرتا ہے 128 بیٹ کا میموری انٹرفیس بھی آپ کو آفر کر دیتا ہے اور اس گرافک کارڈ کی دوستو پرائس کی بات کریں تو یہ جو دوستو گرافک کارڈ ہے آلماسٹ آپ کو 25,000 پیس کے قریب جو ہے وہ یوز کنڈیشن کے اندر پاکستانی مارکٹ میں دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ کی اگر ہم پرائس کی بات کر دیں یہاں پہ آجاتا ہے جی ٹی ایکس 694 جی بی کی آپ کو ویرام آفر کرتا ہے اور یہ بھی دوستو گرافک کارڈ پاکستانی مارکٹ میں آویلیبل ہے لیکن ریئر کنڈیشن کے اندر اور یہ مشکل سے یہ آپ کو دیکھنے کی ملتا ہے لیکن اگر آپ کو یہ آویلیبل ہو جائے تو یہ پاکستانی مارکٹ کے اندر آپ کو 28,000 پیس کے قریب جو ہے وہ کاؤس کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیس گرافک کارڈ کی بات کریں انڈ ویڈیو کے طرف سے یہ آجاتا ہے دوستو جی ٹی ایکس 770 اور یہ بھی آپ کو 4 جی بی کی ویرام آفر کر دیتا ہے اور یہ کافی اچھی پرفارمنس ہے یہ آپ کو گیمنگ کے اندر نکال کے دنے کی ابھی بھی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اس کی پاکستانی مارکٹ کے اندر دوستو پرائس کی بات کریں جی ٹی ایکس 770 کی تو یہ آپ کو پاکستانی مارکٹ کے اندر آلموز جو ہے وہ 26,000 پیس کے قریب جو ہے وہ کاؤسٹ کر سکتا ہے اور اس کی اویلیبلیٹی بھی پاکستانی مارکٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد دوستو نیسٹ گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہ دوستو آجاتا ہے جی ٹی ایکس 1060 3 جی بی کی ویرام آفر کرتا ہے لیکن دوستو یہ میں نے انکلوڈ اس لیے کیا ہے کہ یہ آپ کو 4 جی بی کی ویرام کی ایکویل ہی پرفارمنس دیتا ہے اور آر ایکس 570 کو ڈریکٹ لی یہ کمپیٹ کرتا ہے گرافک کارڈ تو اس سے اندازہ کر سکتا ہے کہ کافی یہ بیٹر پرفارمنس دیتا ہے وہ گیمنگ سٹریمیگ ایڈیٹرین رینڈنگ اور گرافک ڈیزائننگ کے اندر آپ کو دینے کی کیپیبلیٹی رکھتا ہے اب ہم دوستو اگر اگر اس جی ٹی ایک 1063 جی بی ویرام والے ویرام کی پرائس کی بات کریں تو یہ ایک کوئی پاکستانی مارکٹ میں آلماس جو ہے وہ 30,000 دوپیس سے لے کے میکسیمم 31,000 دوپیس کے قریب جہاوی ایزلی دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہ دوستو آ جاتا ہے جی ٹی ایکس 970 اور یہ بھی 4 جی بی کی ویرام آپ کو آفر کر دیتا ہے 256 بٹ کا میموری انٹرفیس آفر کرتا ہے اور اس کی اویلیبلیٹی بھی پاکستانی مارکٹ کے اندر آپ کو ایزلی دیکھنے کو مل جاتی ہے پرائس کی بات کریں دوستو اس گرافک کارڈ کی پاکستانی مارکٹ میں تو یہ آلماس آپ کو 35 سے 36,000 دوپیس کے قریب جہاو یوز کنڈیشن کے اندر کانسٹ کر سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ کی بات کریں یہاں پہ تو وہ جی ٹی ایکس کے طرف سے 980 آ جاتا ہے یہ بھی 4 جی بی کی ویرام آپ کو آفر کرتا ہے اور اس گرافک کارڈ کی بھی پرفومنس آپ کو کافی اچھی دیکھنے کو ملتی لیکن اس گرافک کارڈ کا دوستو ایک ڈراؤ بیک یہ ہے کہ یہ اوور پرائس ہے اور ریر کنڈیشن کے اندر مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ آپ کو آلماس 40,000 دوپیس کے قریب بھی کاؤس کر سکتا ہے پاکستانی مارکٹ میں تو میں کوئی یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ یہ آپ اس پرائس رنج کے اندر اس کو بائے کریں اگر یہ آپ کو میکسیمم 35 سے 36,000 دوپیس کے اندر اویلیبل ہو جاتا ہے جی ٹی ایکس 980 تو پھر آپ اس کی طرف بھی جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ کی بات کریں تو یہاں سے آپ کو دوستو جی ٹی ایکس 1650 کا جو گرافک کارڈ ہے یہ بھی پاکستانی مارکٹ کے اندر آپ کو 4 جی بی وی ریم کے ساتھ یوز کنڈیشن کے اندر دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اس کی جو پرائس رنج ہے یہ آپ کو 37 سے 38,000 دوپیس کے قریب جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یوز کنڈیشن کے اندر اس کے بعد دوستو جو نیکس گرافک کارڈ ہے انیویڈیا کے طرف سے آ جاتا ہے اور یہ جو گرافک کارڈ ہے جی ٹی ایکس 1650 سوپر ہے اور یہ بھی آپ کو 4 جی بی کی وی ریم اور 128 بٹ کا میمری انٹریفیس اوورال آپ کو آفر کر دیتا ہے اور اس دوستو گرافک کارڈ کی پرائس کی بات کریں یوز کنڈیشن کے اندر دیجئے تو یہ آپ کو آلماس 44 سے 45,000 دوپیس کے قریب جو ہے وہ ایزلی دیکھنے کو مل جائے گا اس کے بعد دوستو نیکس گرافک کارڈ جو ہے ہمارا انیویڈیا کے طرف سے گو آ جاتا ہے جی ٹی ایکس 1050 ٹی ای یہ گرافک کارڈ بھی آپ کو 4 جی بی کی وی ریم اور آفر کرتا ہے 128 بٹ کا میمری انٹریفیس آفر کر دیتا ہے اور اس گرافک کارڈ کو دوستو پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو گرافک کارڈ جو ہے 30 سے 31,000 دوپیس کے قریب جو ہے وہ ایزلی پاکستانی مارکل کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ دوستو اوورال ہماری آج کی ویڈیو تھی جس کے اندر میں نے میکسیموم سے میکسیموم 4 جی بی والے جو گرافک کارڈ ہیں جی ڈی 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 رف 5 کی وی رن کے ساتھ ان کی پرائسز کو جو کور کرنے کی کوشش کیا اور آپ کو ساری کی ساری ان کی جو لیٹس پرائسز ہیں وہ بتا دییا اور ان گرافک کارڈ کی اویلیبلیٹی بھی بتا دیا کہ ان میں سے کونسا گرافک کارڈ آپ کو ایزلی دیکھنے کو مل جائے اگر کونسا ہے گرافک کارڈ کی آپ کو اویلیبلیٹی میں تھوڑی سی مشکل آ سکتی ہے یا وہ پاکستانی مارکل میں آپ کو ریئر کنڈیشن کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گے تو آئی ہوپ دوستو آپ کو آج کی ویڈیو کافی ساتھ پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل موسیل دفع ٹی ویڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بلے آئے کرنے کو پسکرائیں سبسکرائے لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے تو ملتے ہیں دوستو کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تبقے کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ